السلام علیکم آئی ایم آفتاب بیک دس اس مائی جانل نولیج چینل آج میں آپ لوگ نے کمپیٹر سائنس کا پارٹ نمبر فورت لائے ہوں تین پارٹ اس کے میں نے پہلے بنایا تھے جو کہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو مل سکتے ہیں میرے چینل پر آج یہ چوتھا پارٹ ہے اس میں میں ٹین کوششن ہوں گے اور یہ فائم منٹ کی ویڈیو ہے کمپیٹر سائنس کے یہ کوششن ہے جو پہلے تین پارٹ بھی کمپیٹر سائنس کے تھے وہ بھی اور یہ ابھی کنٹیڈیو کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے یہ ویڈیو آج کا پہلا سوال جو لو لیول لینگویج ہے وہ کون سی ہے کس کو کیا جاتا ہے تو اس کے چار اپشن ہیں بیسک کوبول ہے فورٹان ہے پرو لانگ بی ٹو ہے سی ہے یا سی پلس پلس ہے اور آج سے اس حیمیل لینگویج تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اسیمبلی لینگویج اسیمبلی لینگویج کو پروگرامنگ لینگویج کی کلاسیفیڈ کیا گیا ہے لو لیول لینگویج لو لیول لینگویج ہے اسیمبلی لینگویج تو چلتے ہیں ابھی دوسرے کوششن کی طرف یہ ہے وچ آفتہ فالوینگ از ناٹ انٹی وائرس آفٹویر کے نیچے جو دیئے ہیں چار اپشن اس میں سے کون سا انٹی وائرس نہیں ہے تو اس کے چار اپشن ہیں آپ نے پڑھے بھی ہوں گے ایویرہ ہے اور پرسکے ہے یا اوریکل ہے یا میک کے فے ہے تو اس کے چار اپشن ہیں آپ کو بتایا تین تو انٹی وائرس کے نام ہیں اس میں اوریکل جو ہے وہ سافٹ ایر ہے وہ انٹی وائرس نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی اوریکل تو چلتے ہیں آج کے تیسے سوال پر what does dma stand for dma's stand for کیا بنتا ہے تو اس کے چار اپشن ہیں distinct memory axis b direct memory axis تیسر ہے direct module axis اور d Direct Cutters Direct currency تو اس کا جو ہلا ہے وہ ہے Direct Memory Access ڈ qd م jak direct memory axis چلتے ہیں چوتھے سوال still کی طرف مي اس اس ڈیزائن تو پروائید انفاریشن نیڈیر فائر ایفیکٹیو ڈیسیجن میکنگ بائی تو میںی اس اینفارینچ سسٹم ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے انفاریشن دینی کیلئے ایفیکٹ سسٹم ہے تو انفاریشن دینے کا تو نیچے حالےผ Grace دیا ہے کس کے لیے زیادہ افییکٹوئے ہے کسی کے لیے زیادہ کرا باست ہے limers کے لیے verkers کے لیے فارمین کے لیے يا من Tages کے لیے تو جو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ڈی منیجرزی ڈیسیشن لیتے تو یہ ان کے لئے افیکٹویز زیادہ تو چلتے ہیں آج کے پانچوے سوال پہ اے ایس سی آئی آئی اسٹینڈ فار کے اے ایس سی آئی آئی کا کیا اسٹینڈ فار ہے تو چار آپشن ہے امریکن سٹیبل کوڈ فار انٹرنیشن لینگویج ہے امریکن سٹینڈر کیس فار انٹر انسٹیٹویشنل انٹرچینج ہے یا امریکن سٹینڈر کوڈ فار فار انٹرچینج ہے یا فورت ہے امریکن سٹینڈر کوڈ فار انٹرچینڈ انٹرچینج تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی امریکن سٹینڈر کوڈ فار انٹرچینج تو چلتے ہیں آج کے چھتے سوال ہے یہ آج کا چیف کمپوننٹ آف فرس جنریشن کمپیوٹر واز تو جو ہے چیف کمپوننٹ ہے فرس جنریشن کمپیوٹر کا کون سا تھا تو اس کے چار آپشن ہیں ٹانزیسٹر ہے وکیوم ٹیوبز اینڈ والس ہیں یا انٹیگریٹی سرکیٹ ہے یا انا افتب ہو ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بی وکیوم ٹیوبز اینڈ والس وکیوم ٹیوب اور والس کیا تھے فرس جنریشن کمپیوٹر کے چیف کمپوننٹ تھا تو آج کے ساتھوہ سوال پر انٹرچینج کیا چیز تھی انٹرچینج کیا چیز تھی انٹرچینج کیا بھی آیوڈپوٹ اینڈ والس ڈیسپلیٹل فارم آل آف تھے فرم اس کا جو رائع اثر ہے ہے وہ ہے بی انپوت نیور کنویٹر ٹو دیگیٹل فارم تو آج کا ایٹھوہ سوال وہ اینڈیوٹر ہے ہائی لیول لینگویسی لینگویسی جو ہے فرمال چیز تھی انٹرچینج کیا چار آپشن ہیں ڈینیس ایم ریکٹی ہے اور نکلیس ویرت ہے یا سیمور پیپرٹ ہے یا ڈونلڈ کونت ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اے ڈینیس ایم ریکٹی جس کا نام جنہیں اسی لینگویج نویٹڈ کی دی تو آج کا نائن سوال جو تھرٹی نائن بنتا ہے فور سیریز کے سابجے فارٹ ان ایک کمپیٹر پروگرام وچھ پریونٹس جو فارٹ کمپیٹر کا جو پریونٹ کیا جاتا ہے ورکنگ ڈائریکلی ورکنگ سے وہ کونسا ہے تو اس کے چار افشن ہیں بوٹ ہے بگ ہے بیف ہے یا سٹریپ ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بھی بگ اس کو بگ آ جاتا ہے تو آج کا یہ لاسٹ کوششن ہے انوانٹن ریپیٹیشن میسے سچ ہے انسولیسٹیٹ بلکی میلیز نونیز جو انوانٹن ریپیٹیشن ہوتی ہے میسے جیز کی انسولیٹیٹ جو ہوتی ہے بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے سپرم کہا جاتا ہے ٹریش کہا جاتا ہے کیل بری کہا جاتا ہے یا کوریر کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اے اس کو سپرم کہا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو دس سوال پر مشتمل تھی امید ہے آپ کے انفرمیشن اس پر سے بڑھے گی اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چلے اور سبسکرائب کریں ایسے ویڈیو آپ کو ملتی رہے تینکیو ویری مچ